راجستان چناؤں سے پہلے راجستان بی جے پی میں حل چل بہت تیز ہے امیچا اور جے پی نڈا نے راجستان بی جے پی کے پندرہ پرموخ نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی دیر رات قریب ساڑھے تین بجے تک کی بیٹھک چلی بیٹھک بند کمرے میں ہوئی لیکن بیٹھک کے دوران کچھ ایسا بھی ہوا جس نے سب کو چوکا دیا دراصل بیٹھک میں راجستان سے سانسد دیا کماری کو بھی بلائی گیا تھا اور ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ امیچا اور نڈا نے قریب آدھے گھنٹے تک دیا کماری کے ساتھ اکیلے میں بھی باتجیت کی جس کے بعد چرچہ کا بازار گرم ہو گیا امیچا اور جے پی نڈا نے واسندرہ کے ساتھ بھی قریب پندرہ منٹ کی اکیلے بیٹھک کی لیکن اس بیٹھک کی اتنی چرچہ نہیں ہے کیونکہ پردھار نمتری کے دورے پر واسندرہ جس طرح الگ الگ نظر آئیں اور دیا کماری جس بھومکہ میں دکھی اس سے ہی کافے کچھ ساف ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا آلہ کبان واسندرہ کی کارٹ کے طور پر دیا کماری کو آگے کرنے کا من بنا چکا ہے راجستان میں ستہ کے گلیاروں میں تو یہی چرچہ چل رہی ہے شاید مودی شاہ واسندرہ کو سائٹ کرنے کے لیے ان کی کارٹ کے طور پر ایک مہارانی کو ہی آگے کرنے والے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کروڑی لال میڑا کو کنارے کرنے کے لیے 2013 میں واسندرہ راجے ہی تب راج کماری دیا کماری کو راجتی میں لے کر آئے گی اور سوائی مادوپور سیٹ سے چناؤ رڑھا ہے لیکن 2013 میں جب راجے مکھی منتری بن گئی تب راج گھرانے اور راج پریوار کی بیچ سمپتی ویوات سامنے آگیا اور بات تب سے ہی بگڑنے لگی سمبند اس قدر بگڑے کہ کہا جاتا ہے کہ 2018 کے ویدان سبھا کے چناؤں میں واسندرہ نے دیا کماری کا سوائی مادوپور سے ٹکٹ کٹوا دیا لیکن لوگ سبھا چناؤں میں آلہ کمان کے کہنے پر دیا کماری کو راج سمن سے لوگ سبھا کا ٹکٹ مل گیا اور اس میں واسندرہ کچھ کر نہیں پڑ لیکن ورطمان حالات میں جس طرح سے دیا کماری کو بی جے پی کے آلہ نیتاؤں کی طرف سے آلہ نیتا یعنی کی نریندر موڑی اور امچہ کی طرف سے ترجیح دی جا رہی ہے اس سے بلکل صاف ہے کہ دیا کماری کو آگے کر کے واسندرہ کو پوری طرح کنارے کرنے کی کوشش ہو سکتے ہیں کیونکہ ستہ کے گلیاروں میں یہ چرچہ عام ہے کہ واسندرہ کے مرکھی منتری رہتے جیپور اور دنلی کے سمبندھ اچھے نہیں رہے اور شاید اسی کا خامیازہ واسندرہ کو اٹھانا پڑ کئی موقعہ ایسے آئے جب واسندرہ اور آلہ کمان کی نہیں بنی یا یوں کہیں کہ ان کی نریندر موڑی اور امچہ کے ساتھ نہیں بنی آپ کو یاد ہوگا جب اشوک پردانی ادھیکش پت سے ہٹے تو ان کے بعد کون راجستان بیجے پی کا ادھیکش ہوگا اس کو لے کر واسندرہ اور موڈی شاہ کے بیچ لمبک ہی اسطان چلے اب یہ حالی میں واسندرہ نے اپنے گھر پر شکتی پردشن کرتے ہوئے صاف کر دیا تھا کہ وہ راجستان چھوڑ کر کہیں جانے والی نہیں اس کے بعد پی ایم کی سبحہ میں ان کو پوری طرح سے کنارے رکھا گیا منج سے واسندرہ راجے بھاشنر تک نہیں دے پائیں سوال تو پہنے سے ہی اٹھ رہے تھے لیکن پی ایم کی سبحہ کے بعد سب کچھ لگ بھگ ساپ ہو گیا اور ان سب کے بیچ اگر دیا کماری کو پوری طرح سے آگے کیا جاتا ہے یا بینا نام آپچارک کیے آگے بڑھایا جاتا ہے تو راجستان کا سیاسی گھڑت کیا ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ راجستان بیجے پی میں ابھی کئی گھڑ سکریے ہیں کیا سب کو ایک ساتھ سنبھالا جا سکے گا امارو جالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امارو جالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچ ڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امارو جالا نشپکش نربی نرانتر